ویلکم دوستو بڑی خبر کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اس وقت آ رہی ہے کورونا وائرس پر جی ہاں یہ وائرس انڈیا آ چکا ہے سب سب پہلا کیس آیا تھا کیرالا میں دوسرا کیس پایا جا چکا ہے جائپور میں جی ہاں آج کی خبر کے مطابق یہ وائرس جائپور پہنچ چکا ہے اور ایک شخص کو انفیکٹ بھی کر چکا ہے اور سورسز کے انوسار یہ انفیکشن ہیدر آباد اور دلی جیسی جگہوں پہ بھی پہنچ چکا ہے اس کورونا وائرس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں بات کریں تو معلوم ہوتا ہے نبے ہزار کے قریب اس وائرس نے لوگوں کو انفیکٹ کیا ہے اور تین ہزار سے زیادہ موتے ہو چکی ہیں اس وائرس کی ویکسین بنانے میں کہا جا رہا ہے ایک سال سے اٹھارہ مہینے لگ سکتے ہیں وہیں کہیں انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ اس وائرس سے بچنے کے لیے گاؤں موتھر کا استعمال کریں لیکن ابھی تک اس وائرس کا کوئی بھی علاج نہیں پایا گیا ہے سورسز کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ ہاتھ مو دھونے سے اپنے آپ کو صاف سترہ رکھنے سے بھیڑ بھار جیسے علاقوں سے دور رہنے سے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے اس کے سمٹمز کی بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سمٹمز کافی عام ہیں سردی زخام بخار جیسے اس کے سمٹمز ہوتے ہیں اگر کسی شخص کو کورونا وائرس ہو جائے تو یہ بتانا مشکل ہوگا کہ اسے عام سردی زخام ہوا ہے یا کورونا وائرس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے یہی انفرمیشن پاس کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہی ریکمینڈ کرنے کہا گیا ہے کہ جہاں بھی وہ بھیڑ بھار علاقے سے گھر یا آفیس آئیں یا جائیں تو اپنے آپ کو صاف سترہ رکھیں اپنے پاس سینٹائزر رکھیں کیونکہ اس بیماری کا علاج ابھی تک نہیں مل پایا ہے کم سے کم ایک سال کا وقت مانگا ہے اس کی ویکسین تیار کرنے کے لئے تو اپنے آپ کو بھیڑ بھار جیسی علاقوں سے دور رکھیں عام سردی زخام بھی ہو تو ڈاکٹر کے پاس ضرور چیک اپ کروائیں اور اس آویرنس کو آپ دوسرے تک پہنچائیں ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے انفرمیٹیو ہے تو شیئر ضرور کریے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں